کیونکہ ہم چاہتے کچھ ہیں مگر اس بچے کے حال کی طرح جیسے بھوکا ہوتا ہے نا بچہ تو رو رو کے بتاتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہنا کیا مانگنا کیا ہے ضرورت کیا ہے پھر ماں پوچھتے چاہے کیا چاہیے بولو کیا چاہیے کیا کہتے ہیں بھوک لگی ہے پیٹ میں درد ہے سر درد ہے کیا ہے تمہیں تو ہمارا حال بھی ان بچوں یہ کی طرح ہے کہ جو اپنی تکلیفوں کو خود بھی نہیں جانتے اور اپنے رونے اور اپنے ڈسٹریس اور اپنے جو ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے بعض اوقات خود بھی نہیں پہچانتے ہوتے کہ ہمیں ہے کیا ہمیں کیا دکھ ہیں اننون سا دکھ ہوتا ہے اور نہیں خبر ہوتی کہ کیا گزر رہی ہے اور کیوں گزر رہی ہے ایسے مواقع پر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے لگتا ہے تو مشکل ہے لیکن صرف دو نفل پڑھ کے بھی دعا کر لے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اور فکر دور ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے اس دعا پر غور کیجئے کہ میرے لئے اس کام کو آسان کر دے میرے لئے اس کو مبارک کر دے یعنی اس میں برکتیں پیدا کر دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لئے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بچا کے رکھ میرے لئے خیر اور بھلائی مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر رازی کر دے اور یکسو کر دے یعنی اگر اس کام میں نہیں اچھائی کئی اور ہے تو پھر میری رینمائی کر دے اس کام کی طرح یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے جس موقع پر مانگی جاتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثلا تاریخ تیہ کر رہے ہیں مثلا کوئی اور اسی طرح کے اس معاملوں میں اہم ڈسین لے رہے ہیں آپ ذرا سوچیں ہارڈلی کتنے منٹ لگتے ہیں دو نفل پڑھنے میں پانچ منٹ وزو کو کتنے منٹ لگتے ہیں کہ پانچ منٹ وہ جو سارا دن فکر کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں پانچ منٹ میں وزو کر لیں پانچ میں دو نفل پڑھنے اور یہ دعا پڑھنے بہت بہتر فیل کریں گے لیکن نفس کو منانا تو پھر اپنا ہی کام ہے کوئی اور تو ہمیں زبردستی نہیں کرا سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کی جب بھی شادی ہوتی تو ماں باپ کے دل پر بنی ہی ہوتی ہے میں خود اس قیفیت سے گزری ہوں ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے کہ اللہ سب خیر ہو معلوم نہیں ان کی آپس میں بنے نہ بنے کیا ہو کیا نہ ہو ایسے ساری فکروں کو اللہ کے حوالے کریں بس جب فکر چھانے لگے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں نستعینوہو یہ اللہ ہی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں یقی ساری قدرت ساری قوت اس کے ہاتھ میں کتنی نشانی ہیں اس کی ہمارے سامنے کہ ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اس درخت کا ڈیزائن یہ ہمارے مرضی سے تو نہیں ہوا ہم اگر اس کو موڑنا چاہیں اس کو پھیرنا چاہیں کہ نہیں ہم اب بور ہو گئے ہیں یہ پتوں کا یہ رنگ دیکھ کے یا یہ شکل دیکھ کے تو اس میں کوئی تبدیلی کر دیں رہے یہ یہی درخت لیکن بس طرح ڈیزائن بدل دے تو یہ نہیں ہم کر سکتے ہوا چلے مرضی ہے اس کی نہیں چلے یہ اللہ کی قدرت ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی کہ اس پول کا رنگ کیا بنایا کہ اس کا ڈیزائن کیا کہ اس کا سائز کیا ہو اس نے مقدر کیا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے فیصلے پہ ہوتی ہیں ہمارا کام کیا ہے بس اس سے خیر اور بھلائی کے طلبگار رہیں اس سے مانتے رہیں اس سے اچھی امیدیں رکھیں اس سے اچھا گمان رکھیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں بھی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں کبھی مایوس نہ ہوں اس کی رحمت سے کبھی دل چھوٹا نہ کرے کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اس کے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں کمی ہے تو ہمارے اپنے مانگنے میں اور ہماری اپنی قطاعی ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے